ڈارک ڈیزائر ایک میکسیکن تھریلر ڈراما سٹریمنگ ٹیلیویزن سیلیز ہے جسے نیٹفلکس کے لیے آرگوز کمیونکیشن نے بنایا ہے پہلے سیزن کا پہلا اپیسوڈ اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے اور فورنسک میڈیکل ٹیم اس علاقے میں پرتال کر رہی ہے کہانی چھ سبتہ پہلے پہنچتی ہے اور وہی عورت جس کا نام ایلما ہے اپنی دوست برینڈا کو چھ دن کے لیے کمرہ بک کرنے کو کہتی ہے یعنی وہ اپنی دوست کے ساتھ بیکنڈ اسپینٹ کرنے جا رہی ہے ایلما اپنی بیٹی جو اسے بات چیت کرتی ہے اس کی بیٹی فورنسک ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہے باتوں سے اجاگر ہوتا ہے اس کا پتی جو کی ایک جج ہے اور اس کا نام ہے لیانارڈو کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے اور اسے بیکنڈ کے لیے انوائٹ کرتا ہے ایلما شک کی نگاہ سے اس سے سوال کرتی ہے جس سا بات گھما دیتے ہیں ایلما برینڈا کے گھر پہنچتی ہے برینڈا سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے پتی پہ شک ہے جو اپنی پرسنل اسسٹینٹ کے ساتھ مجھ سے زیادہ سمیں بتاتا ہے اس کا نام ایڈت ہے جوان اور سندر لڑکی ہے برینڈا کے اس کے سیکسول لائف کے سوال پر ایلما کہتی ہے پہلے اس کا پتی وستر میں تاور توڑ تھا پر اب بات ویسی نہیں رہی برینڈا بھی اپنے بریک اپ کی کہانی بیا کرتی ہے نتیج تن برینڈا ایلما کو کروز کا ساتھ دن اور چھے راتوں کا پلان بتاتی ہے اور کہتی ہے تجھے کوئی لڑکا وہاں مل جائے گا اس کے ساتھ جم کر سیکس کرنا ایلما کہتی ہے نہیں یار اب یہ سب نہیں اپن بیسٹ فرینڈ والی ٹرپ کریں گے جس میں کوئی مرد نہیں ہوگا صرف ہم دونوں ہوں گے برینڈا کہتی ہے ٹھیک ہے ستی ثابتری پر تجھے میرا کرز اتار نہ ہوگا کروز نہ سہی آج رات ہم دونوں شکار پر چلتے ہیں نائٹ پارٹی میں گھستے ہی برینڈا ایلما کو اتسانے والے سوال کرتی ہے جیسے کہ وہ آخری بار کب گیلی ہوئی تھی کب اتیجنا پیدا ہوئی تھی کب اورگاز موگا تھا بلا بلا پارٹی میں سارے جبان لڑکے ہیں یہ دونوں آنٹیں آپ شکار کرنے کے لئے آتر ہیں دوسری طرف جس صاحب اور ان کی پرسنل اسسسٹنٹ ایڈٹ نے بھی پیک کھول لیا ہے ایلما کی بیٹی اپنے چاچا کے ساتھ بیٹھ کے بیئر پی رہی ہے اور اپنے پتا کے افیر کا شک چاچا کو بتاتی ہے ایک جوان ہنسمرل کا جس کا نام ہے داریو ایلما سے آ کر کہتا ہے تو میں بھی ڈون رہا تھا میں یلو وائٹ وائن داریو ایلما کو امپریس کرنے کے لئے دو چار فلرٹی لائنز فیکتا ہے ایلما وائٹ وائن پیتی ہے کہتی ہے تمہاری ان لائنز سے میں نہیں پٹنے والی پر اس بہانے دونوں کی آپس میں باتچیز شروع ہو جاتی ہے تب برینڈا بیچ میں آ کر کہتی ہے ایلما میں جا رہی ہوں مجھے پانچ فٹ گیارہ انچ کا بہانہ مل گیا ہے اور سن تو بھی اس لڑکے کے ساتھ سیکس کر کے آنا برینڈا کے جاتے ہی داریو ایلما کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے ایلما کہتی ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے داریو کہتا ہے تم مجھے گھر چھوڑنے کا موقع تو دے ہی سکتی ہو آنٹی تو شکار کرنے آئی تھی پر خود ہی شکار ہو گئی ایلما اور داریو گھر میں گھستے ہی ایک دوسرے کو چوننا شروع کرتے ہیں اور ان کے بیچ سمبھگ کارکرم سمپن ہوتا ہے لڑکا نمبر ایکسچینج کرنے کی بات کرتا ہے ایلما کہتی ہے یہ صرف سیکس تھا جیسے شروع ہوا بیسے ہی ختم اب تم جاؤ اور جاتے سمیں دروازہ بند کر دینا برینڈا آتی ہے اس پانچ فٹ گیارہ انچ کے بہانے کے ساتھ ہوئی گھٹنا کو بیا کرتی ہے اور یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ آخر کار ایلما نے اس کی بات مانی اور سیکس کر لیا ایلما برینڈا کے ساتھ کروز نہیں جاتی گھر باپس لوٹتے وقت داریوں کے ساتھ بیتائی رات اور سیکس کے پلوں کو یاد کرتی ہے صحیح معنی میں اس کے ذہن میں بے پل گھوم رہے ہیں یہاں جج گھبرائے ہوا اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ایلما کبھی بھی اس کا جھوٹ پکڑ سکتی ہے دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے دونوں کے کلیجے میں ایک دوسرے سے کیا ہوا اچھل گھوم رہا ہے سچویشن سمل جاتی ہے ایلما اپنی بیٹی جوئے سے ملتی ہے جوئے ایلما کے بارے میں تھوڑا عجیب محسوس کرتی ہے پوچھتی ہے کیا سب صحیح ہے دوسری طرف جج کسی کو پریشانی اور ہر وڑی میں فون کرتا ہے ایلما واپس برینڈا کے گھر جاتی ہے پول میں داریوں پہلے سے ہی موجود ہے ایلما پول میں اترتی ہے اور داریوں کے ساتھ مزے کرنے لگتی ہے اتنے میں وہاں اس کا پتی ایڈٹ کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے اور وہ داریوں کے سر پر گولی مار دیتا ہے پول خون سے بھڑ جاتا ہے یہ ایلما کا ڈریم تھا وہ نیند سے اٹھتی ہے جج نہ آ رہا ہے وہ ایلما سے کہتا ہے تمہیں پتا ہے لیپٹوپ چالوگر کے سونا کتنا خطرناک ہوتا ہے جج کا فون بچتا ہے جج جھٹ سے فون اٹھا لیتا ہے ایلما کہتی ہے تمہیں پتا ہے نا گیلے ہاتھوں سے فون یوز کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایلما کالیج میں لیکچر لے رہی ہے مہیلاؤں کی مرتیو اور ان سے جوڑے مددوں پہ اس کا وائس آور زاری ہے ہسی بیچ آہستہ آہستہ درش برینڈا کے گھر کا آتا ہے بکھرا ہوا گھر باتھ ٹب میں پڑے ہوئے باتھ ٹب میں بھرے ہوئے پانی کا رنگ لال اور باتھ ٹب میں برینڈا کی لاش ایلما جب بورڈ کی طرف سے سٹوڈنٹ کی طرح پلٹتی ہے دیکھتی ہے سامنے سے داریو آرہا ہے برینڈا کی نوکرانی اس کے گھر میں پرویش کرتی ہے باریکی سے وہ گھر کی ہر چیز دیکھ رہی ہے اوپر سے نیچے تک گھر بکھرا پڑا ہے باتھروم کے دروازے پہ کھڑی وہ برینڈا کو آواز دیتی ہے پر کوئی رسپونس نہ آنے پر اندر جاتی ہے دیکھتی ہے برینڈا مرت پڑی ہے داریو لیکچر کے بعد ایلما کا پیچھا کرتا ہے ایلما داریو کو اس رات کو بھولنے کی ہدایت دیتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کی گاڑی کا ٹائر پنکشر ہے جب وہ اپنی گاڑی کا ٹائر بدلتی ہے تب داریو وہاں آ کر اس کی مدد کرتا ہے کہتا ہے عشبن نہیں چاہتا کہ ہم دونوں الگ ہوں ایلما اپنے شادی شدہ ہونے کا ذکر کرتی ہے داریو اسے اپنا کارٹ دیتا ہے اسے بھروسہ ہے اب تک ثبوت مٹ جائے گا اور قیدی بچ جائے گا ایڈت انہیں سنبھالتی ہے جج کا بھائی استوان جوئے کے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی کا نیرکشن کر رہے ہیں جوئے مرتیو کے سارے انومان غلط لگاتی ہے چاچا استوان اور انومان لگانے کو کہتے ہیں ایلما جوئے کے ساتھ کھانا کھاتی ہے تب جوئے اسے ڈیڈ باڈی کا ذکر کرتی ہے ایلما اس بات پر اسے کہتی ہے کہ وہ ہاتھے وقت تو کم سے کم ڈیڈ باڈیز کی بات نہ کرے نہ ہاتھے وقت ایلما داریوں کے بارے میں سوچتی ہے اور وہ پلیات کرتی ہے جب داریوں نے اسے چوما تھا جوئے اپنی دوست کو پول میں ایک چیلنج کے لئے بلاتی ہے نہ آنے پر اسے اندر کھینچ لیتی ہے درشت میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایلما کی بیٹی جوئے لیسوین ہے ایلما کسی عورت کو داریوں کے بارے میں بتاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایلما کی مرضی تھی اور اس کے پتی ایڈت کا بھی اسی کے ساتھ افیر ہے کیا صحیح کیا غلط اسے نہیں پتا وہ عورت اسے اپنی خواہش نہ مارنے کی صلاحہ دیتی ہے جج اور چاچا ایستوان کیس کی ہر پاسبیلٹی پر بات کرتے ہیں چاچا ایستوان ایک عورت کو پول کھیلتے وقت اپنے جہاں سے ملیتے ہیں اور جو مچاٹی کرنے لگتے ہیں تب انہیں ایک کال آتا ہے اور انہیں یہ سوچنا ملتی ہے کہ برینڈا کی مرضی ہو چکی ہے ایستوان چاچا کے ذہن میں برینڈا کے ساتھ کھلے جنگل میں سیکس کرنے والا درش سامنے آتا ہے ایلما کو لگتا ہے کہ اب اسے جج سے بات کرنی چاہیے کسی ایک کے افیر کے بارے میں اس لئے وہ اس کے آفیس جاتی ہے دیکھتی ہے جج اپنی سیکرٹری کو ہار پینا رہا ہے اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے ایلما اس کے باتداریوں سے ملنے جاتی ہے ان کے بیچ کیا ہوتا ہے یہ اب تک اجاغن نہیں ہوتا جو اپنی بیسٹ فرینڈ سے اس کے لیسوین ہونے پر بات کرتی ہے وہ دونوں کس کرتی ہیں اور جو تھوڑی انکمفٹیبل ہو جاتی ہے جب ایلما گھر لوٹتی ہے جج اور ایستوان چاچا اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ایلما کو برینڈا کے سو سائٹ کی خبر دیتے ہیں ایلما خود کو اس بات پر ہوستی ہے کہ اسے سچیوشن کو پہلے سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا وہ برینڈا کی مرتوی کے غم میں فوٹ فوٹ کر روتی ہے برینڈا ایستوان سے کہتی ہے کہ جلد یہ اس کا ڈائی ورس ہو جائے گا اور وہ ایستوان کے ساتھ باقی زندگی بتانا چاہتی ہے ایستوان کہتا ہے یہ سمبب نہیں ہے بس مجھے کے لیے ان کے بیچ رشتہ ہے اور وہ اسے سیریس نہ لے فورنسک ٹیم کا ایک رپورٹر آتا ہے وہ ایستوان کو بتاتا ہے کہ وہاں کانڈوم ملا ہے اور ایک بیلٹ ہوئی ہو سکتا ہے یہ سوسائیڈ نہ ہو اور ایک مرڈر ہو جج اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے بریکفاسٹ کے دوران اس سے ایلما کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اب کیسی ہے جوئے کہتی ہے برینڈا کی موت سے تھوڑی پریشان ہے پر دھیرے دھیرے سب صحیح ہو جائے گا تب ایلما وہاں آتی ہے ایلما اپنی بیٹی جوئے سے اس کی لیسوین فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے جوئے انکمفٹیبل ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جوئے کالیج کے رستے میں اس کی لیسوین فرینڈ سے ٹکراتی ہے اور نظریں بچا کر جانے لگتی ہے تب اس کی دوست کہتی ہے کہ تو سٹریٹ ہے تو کوئی بات نہیں پر ایسے بیہیب نہ کرے نورول بیہیب کرے ایلما کالیج میں وومنز کی ڈیت پر لیکچر لے رہی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس میں عورتوں کی نمائندگی بھی ایک کارن ہے اور وہ سویم اس کے لیے ریسپونسیبل ہیں تب داریو اسے سوال کرتا ہے ایک ایک سال کی بچی کے ریپ کے بارے میں اس نے کیسے اپنی نمائندگی کی ہوگی اور اس میں کون گنیگار ہے کلاس کے بعد ایلما سے داریو اس کی پریشانی کا کارن پوچھتی ہے ایلما اسے اس کی دوست برینڈا کی موت کے بارے میں بتاتی ہے ایلما اپنی کار ریپرنگ کے لیے داریو کی ورکشوپ میں جاتی ہے داریو کی کہنے پر ورکشوپ کا ایمپلوئی بہانہ بنا کر چلا جاتا ہے ایلما داریو کو دیکھ کر اتسکھ ہوتی ہے داریو اسے اپنی اور کھینچتا ہے ایلما کی آنکھوں کی چاہت دیکھ کر اسے چومنے لگتا ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک بار پھر سیکس ہوتا ہے جب جج کولیج آتا ہے ایلما اسے وہاں نہیں ملتی ایک لڑکی سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے وہ جلدی ہی کلاس سے چلی گئی تھی اور گھر پر بھی نہیں تھی اس لئے جج ایلما کو وائس میسے چھوڑتا ہے چونکہ ایلما اس کی دوست کی موت سے پریشان ہے اس لئے جج کو اس کی چنتہ ہے فورنسک آفیسر ایک لڑکی سے برینڈا کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے ایلما کو فورنسک آفیسر کنڈوم بیلڈ کے علاوہ موبائل پہ آئے آخری میسیج کے بارے میں بتاتا ہے جب ایلما جوئی کی کمرے میں جاتی ہے جوئی کسی سے چیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ایلما کے بینہ نوک کیے آنے پہ اونچھی آواز میں کہتی ہے کہ انہیں نوک کر کے آنا چاہیے بعد میں ایلما کو اپنے برطاب کے لیے سوری کہتی ہے ایلما جج کو ڈھونڈنے دوسرے کمرے میں جاتی ہے جج اور ایستوان بات کر رہے ہیں جج کے پوچھنے پر کہ ایستوان کیوں برینڈا کے کیس میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے بتاتا ہے کہ برینڈا کے ساتھ اس کا افیہ چل رہا تھا ایستوان اگلی صبح ایلما سے ملنے آتا ہے اور اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لڑکا کون تھا جس سے برینڈا آخری بار ملی تھی برینڈا کے گھر میں اس لڑکے کا بیلٹ ملا ہے اور یوزڈ کنڈوم بھی فورنسک ٹیم سے ایستوان نے ایلما کا وائس اوور لے لیا تھا جو وہ اسے سناتا ہے تب ایلما کہتی ہے کہ برینڈا نے کسی لڑکے کے ساتھ سیکس نہیں کیا تھا اس رات جو لڑکا برینڈا کے گھر آئے تھا خود ایلما نے اس کے ساتھ سیکس کیا تھا کہانی میں برینڈا کی موت کا راز اور گہراتا جا رہا ہے پہلے تو لگا کہ اس نے خود کوشی کی ہے پر برینڈا کے شریر پر نشان ملنا کسی مرد کے ویر کے نمونے ملنا اس سے فورنسک ٹیم کا شک اور بھی بڑھ گیا ہے اور فلحال اس کا الزام ایلما پر آتا دکھ رہا ہے جس کی وجہ ہے اس کا وائس میل جو اس نے برینڈا کو بھیجا تھا کیونکہ اسے برینڈا کی موت کی کوئی خبر نہیں تھی کہانی فلیش بیک میں آتی ہے آج ایلما اور لیو کی میریز انیورسری ہے جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے سبھی لوگ اکٹھا ہوئے ہیں ورطمان میں ایلما اور ایستوان کی بات چیت ابھی زاری ہے ایستوان کی کہنے پر کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ایلما کہتی ہے کیا سارے آدرشوں کو فالو کرنے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے ایستوان نے جاننا چاہا کہ وہ شخص کون ہے جو اس رات ایلما کے ساتھ تھا ایلما نہیں بتانا چاہتی تھی پر ایستوان نے اسے بھروسہ دلایا کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا بس مجھے یہ کیس سلجانا ہے نہیں تو تم پولس کے چنگل میں فض جاؤ گی اور تمہیں سب سچ کہنا پڑے گا ایلما بتاتی ہے کہ وہ ایک وکیل ہے ایدھر داریو اپنی ماں کے پاس پہنچا ہے وہ ایلما کے بارے میں اپنی ماں کو بتا رہا ہے پر اس کی ماں خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے بس ایک تصویر کو دیکھے جا رہی ہے اس تصویر سے داریو کا کیا ناتا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا داریو اس تصویر کے پاس گیا جسے اس کی ماں دیکھے جا رہی تھی داریو نرس کے پاس جو اس کی ماں کی دیکھ بھال کرتی ہے جاتا ہے وہ نرس سے کہتا ہے یہ تصویر میرے ماں کے کمرے میں کہاں سے آئی نرس کہتی ہے مجھے لگا اسے تم نے یعنی داریو نے وہاں رکھا ہے ایستوان نے علما سے کہا تم مجھے سپورٹ کرو میں تمہیں اس کیس میں بچا لوں گا علما کہتی ہے میں نے جو کچھ کیا برینڈا کے ساتھ یعنی داریو کے ساتھ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر پولس مجھے پکڑتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا میرے افیر کی خبر سامنے آ جائے گی ایستوان نے کہا یہ صرف تمہارے بارے میں نہیں ہے تمہیں اپنی فیملی اور پتی کے کیریئر کی پروہہ کرنی چاہیے میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کیس سے دور رکھوں ادھر ایستوان اس کیس کی پہلی کو سلجھانے میں لگا ہے کہ آخر برینڈا کو کس نے مارا اسے یاد آیا جب وہ اور برینڈا ساتھ میں تھے برینڈا اس سے کہتی تھی میں ایک آزاد آتما ہوں میں پیار کر سکتی ہوں پیار کرنا چھوڑ سکتی ہوں شادی کر سکتی ہوں تلاق لے سکتی ہوں ایستوان کو ایک اور ایمیج یاد آئی جب اسے کسی نے گولی ماری تھی اس کے پیر میں ایستوان اس سخص کو دیکھ نہیں پایا تھا پر تب سے اسے بیساکی کا سارا لینا پڑا پتہ لگا ہے کہ جوئے کسی اینیمس نام کے شخص سے چیٹ کرتی ہے تب سے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے پر جوئے کا انٹریس لڑکیوں میں نہیں ہے اس لیے وہ کرینا سے دور رہنا چاہتی ہے ایستوان بار بار فورنسک آفیسر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ برینڈا نے خود کوشش کی تھی آفیسر اس سے کہتا ہے تم بار بار اسے سوسائٹ پروف کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو وہاں جو ثبوت ملے ہیں اسے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ہے جو ہماری نظروں سے اب تک بچا ہے ایستوان آفیسر سے کہتا ہے دیکھو اس میں دو عورتیں شامل ہیں میں ان کی بھلائی کے لئے تم سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کیس کو بند کر دو ایستوان اپنے آفیسر میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے کہ آخر یہ داریو کیا بھلا ہے وہ کون ہے اور کیوں بار بار اس کا نام اس کیس میں آ رہا ہے ایلما کو بار بار سپنا آتا ہے جیسے برینڈا زندہ ہو وہ کیوں بار داریو کو فون لگا چکی ہے داریو اس کا فون نہیں اٹھا رہا ہے نہ ہی کلاس میں آتا ہے ایلما اپنی سیکریٹری سے بات کرتی ہے کہ وہ بہت بیچین ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا پتی ہمارے رشتے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ کسی سمیلن میں گیا ہے ایڈٹ کے ساتھ ایستوان اس کے بعد پہنچا ہے داریو کی دکان کے پاس ایک کسٹمر بن کر ایلما بھی داریو سے ملنے آئی ہے تاکہ سب کچھ ختم کر سکے ایستوان جب ایلما کو وہاں دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم ابھی بھی اس کمینے کے ساتھ ہو تمہیں میرے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایلما اس سے کہتی ہے کار میں بیٹھو کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں جوئی جس اینونمس بندے سے چیٹ کرتی ہے جس کا نام اینیمس ہے کوئی اور نہیں بلکہ داریو ہی ہے داریو کی فیس بک پروفائل پر جوئی کا میسے جا رہا ہے جو اس بات سے بے خبر ہے فیلال تو جوئی اپنی ماں کو ایک کمرے میں لے آئی ہے جہاں لیو اور ایلما کی شادی کی سال گرام مرانے سب ہی لوگ اکھٹا ہوئے ہیں یہاں ایستوان بھی ہے اس نے ابھی تک لیو کو ایلما کا سچ نہیں بتایا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت جنگل میں لکڑیاں بین رہی ہے اسے کچھ کپڑے دیکھے جب وہ تھوڑی آگے بڑھی تب ہی اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس نے ساری لکڑیاں فینک دی اور ڈری ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اینیورسری کے موقع پر لیو اور ایلما نے اپنے گلے شکبے دور کیے اور لیو نے ایلما کو بھروسہ دلایا کہ وہ صرف اس سے ہی پیار کرتا ہے ایلما نے انوائس اور نیکلیس کے ذریعے اتبن ہوئے شک کو بیا کیا ایلما کو شومتے ہوئے کہا اسے بھولاتے ہیں ایلما اور لیو قریب آئے ٹھیک اسی وقت داریو شد سے کود کر وہاں پہنچا جوئی نے محسوس کیا کہ ایلما خوش دکھنے کی کوشش کر رہی ہے پر ہے نہیں اور ایستوان کو یہ بات بتائی اسی سمجھ جوئی کو انجان نام سے میسیج آیا ایستوان نے اسے ٹوکا کہ وہ کسی اجنبی سے بات نہ کرے چونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے ایستوان سچ کا پتہ لگانے میں جھٹا ہوا ہے اسے ابھی تک کوئی کڑی نہیں ملی جو برینڈا کے قاتل تک اسے پہنچا دے اس نے فورنسک آفیسر کو فون لکھ کیا اور برینڈا کی موت کے کیس کی تحقیقات گہرائی سے شروع کرنے کی بارے میں چرچہ کی ایلما نے اپنے رشتے کو صدھانے کی گرم میں ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر کیا پر ابھی تک داریو کے بارے میں نہیں بتایا لیو اسے چھٹیاں منانے کے لیے کہیں لے جانا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی ایلما کش اور آرڈر کرنے کے لیے آئی تب داریو لیو سے ایک پرشن شک کی طرح ملتا ہے وہ ایلما اور لیو سے ایک ساتھ ملنے کی خواہش کرتا ہے ایلما کو بھائے ہے کہیں داریو ان کا سچ لیو کو نہ بتا دے جوئی کرینا کے ساتھ اس اجنبی کے میسیج نہ آنے کو لے کر اپنی پریشانی وقت کرتی ہے داریو ایلما کے سامنے اپنا پیار ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایلما کو لیو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا جب وہ ایلما سے زبرزستی کرتا ہے ایلما اس کے پیر میں سینڈل گڑھا کر وہاں سے نکل دیتی ہے لیو کے وقتد میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے وہ سب کے لیے خانہ بناتے ہیں جوئی ایلما کو اپنے پیدا کے بدلہ کے بارے میں بتاتی ہے کھانے کے دوران جو ایک سیلپ ہی سب کے ساتھ لیتی ہے داریو کا کال اس بیچ ایلما کے پاس آتا ہے وہ اپنے پریوار کے خوشیوں کے بیچ اب داریو کو نہیں لانا چاہتی اور کال کارڈ دیتی ہے ایستفان کو چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد ایلما کو ملنے کے لیے بلاتا ہے داریو نرس کو ڈاٹتا ہے اور تصویر ہٹانے کو کہتا ہے چونکہ وہ نہیں چاہتا اس کی ماں کو اس کی پیدا کی یاد آئے داریو کے ذہن میں آتا ہے اس کی پتا کی مرتیو کا وہ درش جب اس کے پتا نے یہاں کے سٹاپ سے پسٹل چھین کر خود کو گولی ماری تھی وہ یاد داریو کے دل دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے اور شاید وہیں سے اس کی ماں صدمے میں چلی گئی تھی ایلما جب ایستفان سے ملتی ہے تب ایستفان بتاتا ہے کہ داریو تمہیں چاہتا نہیں ہے وہ لیو کو برباد کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے ایلما یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے اپیسوڈ کی شروعات میں جوئے کے بچپن کے کچھ فلیشش سامنے آتے ہیں تب جوئے ایلما سے تھوڑی خفا تھی ورطمان میں ایستفان ایلما کو کورنی باکہ میں ہوئی گھٹنا یاد دلاتا ہے جہاں ڈیسلی نامک پانس سال کی بچی کا ریپ اور ہتیا ہوئی تھی ہتیا ری کو تیس سال کی سزا ہوئی تھی اور اس نے جیل میں سٹاپ کی پسٹل چھین کر خود کو گولی مار لی تھی اس کا کیس لیو یعنی ایلما کے پتی کے پاس تھا وہاں ہتیا ری کا پندرہ سال کا بیٹا موجود تھا وہ ایلما سے کہتا ہے داریو اسی ہتیا ری کا بیٹا ہے اور وہ لیو پر وار کرنے والا ہے پر ایلما اب کیا کرے ایستوان اسے سمجھاتا ہے کہ وہ داریو کے ساتھ واقعی سٹوئنٹ کی طرح ورطاب کرے اور اسے یہ بھنک نہ لگنے دے کہ ایلما کو داریو کے پتا کی کیس کی جانکاری ہے ایستوان ایلما کو اس کی پتا کی کیس کی فائل دیتا ہے لیو عدالت سے کچھ وقت کے لیے چھٹی لینے کی بات ایستوان سے کہتا ہے ایستوان ڈیسلی کا کیس اس کے سامنے دور آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ کیس تمہاری لیے مہت پون تھا ایستوان اس کیس کا ذکر اب کیوں کر رہا ہے یہ سوال لیو کے من میں آتا ہے ایستوان اسے بتاتا ہے کہ اس کیس کے دوران اس کے پیر میں گولی لگی تھی اس لیے جانچ کی ذمہ داری کسی اور نے سمالی تھی حالیہ ایستوان کو پتا چلا ہے کہ برینڈا اس کیس میں گواہ تھی تب لیو کہتا ہے کہ تم جبرن ہی برینڈا کی موت کو اس کیس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو وہاں اس کیس میں اور بھی کئی گواہ تھے لیو ریسٹورنٹ قبیل بھرنے جاتا ہے اور جاتے جاتے ایستوان سے کہتا ہے بھول جاؤ ان سب باتوں کو اور مزے کرو داریو جب پھر سے ایلما کے پیچھے آتا ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ ہم پہلے جیسا ورطاب نہیں کر سکتے تمہیں اس بات کو سوئیگار نہ ہوگا داریو کا سمخاتا ہے کہ وہ اس کی شادی برباد نہیں کرے گا جیسے ہی ایلما جانے لگتی ہے داریو سے اپنی اور کھیچتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں ایلما کہتی ہے مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو جوئی اپنی کلاس کے دوران ایلما سے چیٹ میں مشغول ہے ایلما کلاس میں لیکچر لینا شروع کرتی ہے وہ سائیبر اتپیڈن اور اس کے کارن ہونے والی سزاؤں کے بارے میں بتاتی ہے ایست وان برینڈا کے کیس کے سلسلے میں فورنسک آفیسر سے سوال کرتا ہے کہ فائل میں برینڈا کا نام کیوں مسنگ ہے آفیسر کہتا ہے لیو نے اسے بند کرائے تھا اس سے پوچھو ایلما داریو سے بات کرنے کی ہر کوشش کو اگنور کرتی ہے موقع دیکھ کر داریو ایلما کا بیک چھلا لیتا ہے اور اپنی ورک شاپ میں لے جاتا ہے اسی بیچ جوئے بہاں پہنچتی ہے اور داریو سے اینیمس کے بارے میں سوال کرتی ہے پر اسے اینیمس کا اصلی نام نہیں معلوم کرینا کی مدد سے جی پی ایس کے مادھیم سے اس نے یہ پتہ نکالا تھا داریو اس سے دوستی بڑھانے کے کرم میں جوئے کا نمبر لے لیتا ہے ایلما یونیورسٹی میں اپنا بیک کھوج رہی ہے پر اسے نہیں ملتا ایستوان برینڈا کے کیس کی سلسلے میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جاتا ہے گوڈ فادر سے ایستوان پوچھتا ہے کہ اس کیس سے برینڈا کا نام کیوں مسنگ ہے گوڈ فادر بتاتے ہیں انہیں بس اتنا یاد ہے کہ وہ ایک ایسی محیلہ تھی جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا اس نے ان سارے آدمیوں میں سے اسے پہچانا تھا حالانکہ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی دکان تو اپن جو سڑک کے پاس ہے ایستوان کی بات کرتے ہیں گوڈ فادر کہتا ہے دکان میکسیکو میں نہیں تھی نہ ہی اس کے بیٹے کو ویراست میں ملی جبکہ اس کا بیٹا اور بی بی اس کی آتمتیا کے بعد شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے ایستوان نے گوڈ فادر سے انٹونی کے بارے میں جاننے کی اکشہ ظاہر کی ایلما سائیکٹس سے داریو کا سچ شیئر کرتی ہے داریو ایلما کا بیک کھولنے کی کوشش میں سفل ہو جاتا ہے اسے انٹونیو دورہ یعنی اس کے پتہ دورہ کیے گئے اپرادوں کے سلسلے نامک فائل ہاتھ لگتی ہے جو اے اینیمس کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے اور اسے ملنے کے لیے میسیج بھیجتی ہے ایلما گھر پہنچتی ہے اپنے پتی کے ساتھ بائن پیتی ہے وہاں داریو بیک لے کر آتا ہے اسے لوٹانے کے بہانے ایلما کو اس کا برطا پسند نہیں آتا پر وہ لیو کے سامنے کچھ نہیں بولتی ایستوان برینڈا کے گھر کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہا ہے پہلی کلپ میں ایک انجان شخص جس کا چہرہ دھندہ ہے اور دوسری کلپ میں داریو برینڈا کے گھر میں جاتا دیکھتا ہے جاتے وقت داریو نے بیلٹ پہنا تھا پر اب وہ لوٹا تب اس کے پینٹ پر بیلٹ نہیں تھا یعنی ایستوان کا شک صحیح نکلا اپیسوڈ کی شروعات میں ایک عورت بات ٹم میں اپنے بچے کو نہلا رہی ہے وہ بچہ مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہے جبکہ اس کی ماں اداس ہے ایستوان کا فون ایلما کے پاس آتا ہے اور وہ برینڈا کے گھر کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی داریو کی کہانی بتاتا ہے ٹھیک اسی وقت داریو لیو سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے رات کو سوتے وقت لیو ایلما سے پوچھتا ہے جو بیک داریو نے تمہیں دیا ہے اصل میں اس میں کیا تھا ایلما بات کو ٹال دیتی ہے چونکہ ایستوان نے اسے داریو کے کیس ہے ایستوان اسے وستار سے بتاتا ہے کہ تمہارے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی داریو ایلما کے گھر گیا تھا یعنی وہ آخری شخص تھا جس نے ایلما کو زندہ دیکھا تھا ایلما اس بیسس پہ داریو کو دوشی نہیں مانتی اور بابوس گھر چلی جاتی ہے داریو اپنی ماں سے ملنے پہنچتا ہے انہیں کافی بکھار ہے تاپمان کم کرنے کے لیے داریو نرس سے کہتا ہے کہ تم ایک ٹم میں پانی بھر دو ہم انہیں اس میں رکھیں گے اسکرین پہ ایک عورت کے چھوٹے بچے کو بات ٹم میں نہلانے کے فلیشز آتے ہیں ظاہر ہے وہ عورت داریو کی ماں تھی اور وہ چھوٹا بچہ داریو داریو کی ماں نرس سے ونیتی کرتی ہے کہ پلیز مجھے اس کے ساتھ مت چھوڑو یہ مجھے مار دے گا اگلی صبح ایلما ایستوان کے آفیس جاتی ہے ایستوان اسے بتاتا ہے کہ برینڈا اس کے پتا کے کیس میں مکھ گوا تھی ایلما کے ذہن میں پارٹی کے وے فلیشز آتے ہیں جب برینڈا نے داریو کو دیکھ کر کہا تھا میں تمہیں جانتی ہوں ایستوان اسے اپنا انمان بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے برینڈا تمہیں اس کا سچ نہ بتانے دے اس لیے کنفرمیشن کے لیے وہ اس کے گھر گیا ہو کہ کیا واقعی برینڈا اسے جانتی ہے کیسے داریو نے برینڈا کا قتل کو سوسائیڈ بنایا ہوگا اس کی روپ ریکھا بھی ایستوان ایلما کو بیا کرتا ہے ٹھیک جیسے داریو کی ماں نے داریو کو باتھ ٹم میں ڈوبویا تھا داریو اپنی ماں کو باتھ ٹم میں ڈوباتا ہے ایلما ایستوان سے کہتی ہے میں نے تمہاری بات پر سوچا اگر تمہارا انمان صحیح ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی اس لیے برینڈا کے کیس کو ری اوپن کرنے سے ایستوان منا کرتا ہے چونکہ اس میں ان دونوں کے فسنے کے چانسز بھی ہیں ایستوان کا ماننا ہے کہ داریو شاتر ہے اور اپراد ہی الگ ڈھنگ سے سوچتے ہیں اس لیے ایلما اس کی حرکتوں کو نہیں سمجھ پائے گی لیو نے اپنی اسسسٹنٹ ایڈس سے کہا ہم داریو کو خالی پوزیشن پر رکھ سکتے ہیں وہ ہونار بھی ہے کالیج بھی گیا ہے بس ایک بار اس کے بارے میں ایلما سے پتہ کر لو اس کے پاسٹ ریکارڈ کے بارے میں ایلما کے پاس داریو کا میسیج بار بار آ رہا ہے ایستوان کہتا ہے اسے ہوتل ملنے کے لیے بلاو اور آگے کا پلان بتاتا ہوں جوئی نے اپنی فرنڈ کرینہ سے کہا کہ وہ اینیمس کو ڈھونٹے ہوئے اس لوکیشن پر پہنچی تھی کرینہ نے کہا تم بھی عجیب ہو ایک بھوت سے پیار کر بیٹی ہو جو دکھتا ہی نہیں کہی ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں فض جاؤ لیو اب ایلما کا بڑا خیال رکھتا ہے آج کھانے کی ٹیبل پر اس نے اس کے کندوں کی مساج بھی کی اور کہا تم برینڈا کے کھونے کے بعد سے بہت پریشان رہنے لگی ہو اب ہم سب بھول جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلتے ہیں جوئی داریو کے پاس جاتی ہے اور اسے کافی ڈیٹ کا آفر دیتی ہے پر داریو ویست ہے اس لئے جوئی کو منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ وہ برا نہ مانے جب بھی اس کے پاس وقت رہے گا وہ ضرور اس کے ساتھ کافی پیے گا لیو ایڈیس سے کہہ رہا ہے میں عورتوں کو سمجھ نہیں پاتا جب میں گھر پر وقت نہیں دے پاتا تھا تب وہ مجھ سے شکایت کرتی تھی اور اب جب میں اسے سمجھ دیتا ہوں تو مجھ سے دور جاتی ہے عورتوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہے ایڈیس اس بات پر ہس پڑی وہ داریو کی رپورٹ لائی ہے سب کچھ کلین ہے اس نے ایلما سے اس بارے میں کوئی رائے نہیں لی اپنے بیسس پر ہی نشکس نکال لیا داریو ایلما کے بلائے ایڈریس پر پہنچتا ہے پیچھے چھپ کر بیٹھا ایست بان اسے چھڑی سے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور کہتا ہے سالے تو غلط عورت کے پیچھے پڑا ہے شروعات میں دکھایا گیا فلیش پیک اپنے انت پر پہنچتا ہے ہوئے ہے کہ داریو کی ماں اسے بات ٹم میں ڈبو رہی ہے ٹھیک اس وقت تو اس کے پتہ آ کر اسے بچاتے ہیں ایلما اپنی سائیکیٹرسٹ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا ایست بان کی تھیوری سچی ہے یا جھوٹی اس کہانی کا خلنایا کون ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا میرا تو صرف ہٹا جا رہا ہے لیو ایڈس سے کہہ رہا ہے مجھے آج کل ایلما سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے پچھلی بار جب ایلما سے ایستوان ملا تھا تب ایلما نے اسے کہا تھا ایستوان پلیز جلد باجی میں کچھ غلط مت کر دینا بہت پرابلم ہو جائے گی ایستوان نے کہا تھا مجھ پر بھروسہ رکھو میں سب سمال لوں گا آج اس نے داریو کو نہ صرف ویہوش کیا بلکہ ایک بڑی سی پولیتن میں بھر کر لے جا رہا ہے داریو کی ماں بار بار کہہ رہی ہے میرا بیٹا مر چکا ہے فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ داریو کی ماں نے اپنے بیٹے کو بات ٹم میں ڈوبو کر مار دیا تھا اب اہی بات بار وار نرس کے سامنے کہہ رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داریو کی ماں نے کسی ڈال کو جو بلکل اس کے بچے جیسا دکھتا تھا اسے مارا تھا ایلما کو اب برے برے سپنے آ رہے ہیں اس نے دیکھا کہ ایستوان کو داریو نے مار کر سویمنگ پول میں فیک دیا ہے وہ دورتے ہوئے ایستوان کے پاس پہنچی ایستوان نے وہ پولیتن جس میں لاش تھی اسے جنگل میں فیک دیا تھا ادھر جوئ اور لیو ایلما کو گھر میں نہ دیکھ پانے پر پریشان ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھلا بنا بتائے اتنی دیر سے کہاں گائب ہے لیو نے ایلما کو فون لگایا پر فون وہ یہیں چھوڑ گئی ہے اس کے بعد اس نے ایستوان کو آفس میں فون لگایا یہاں ایلما تو ہے پر اس کے اسسسٹن کو یہ بات چھپانے کو کہا داریو کی ماں نرس سے بار بار کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بات ٹم میں ڈوبو کر مار دیا تھا جبکہ نرس کہہ رہی ہے کہ آپ کا بیٹا جلدی آنے والا ہے لیو اپنی کار سے نکل پڑا ہے ایلما کو ڈھوننے اسے پورا یقین ہے کہ ایلما اور ایستوان ضرور کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ لیو اپنے آپ میں کئی راز لیے بیٹھا ہے اس نے کسی پر گولی چلائی تھی وہ شخص کون تھا یہ ابھی رہی سے ہے ایلما بھی ایستوان کو ڈھونڈ رہی ہے اس کے مند میں دوند ہے آخر دوشی کون ہے اور کون نردوش وہ داریو کے آفس پہنچتی ہے پر داریو یہاں نہیں ہے اپنے آفس جب ایستوان پہنچتا ہے وہ ایلما کے مس کال دیکھتا ہے اس نے فون کر کہا مجھے معاف کرنا میں فون نہیں اٹھا پایا لیو ایلما کا فون ایستوان کے سامنے لاتا ہے کہتا ہے ایلما نہیں میں نے ایلما کے فون سے تمہیں کال کیا تھا ایلما گاڑی پیچھے کرتی ہے ایک شخص اس سے ٹکرا کر گر جاتا ہے ایلما دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں داریو ہی ہے لیو کے وائس اوبر میں آتا ہے اب میری کہانی شروع ہوگی لیو نے ایستوان سے کہا دس سال پہلے میں نے تم پر گولی چلا کر تجھے اپاہج کر دیا تھا پر لگتا ہے وہ کم تھا تجھے میری بی بی ہی ملی تھی ہاتھ ڈالنے کے لیے حرام خور یہ کہہ کر لیو ایستوان پر بندوق تان دیتا ہے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ایک میجک شو دیکھ رہے ہیں میجیشن نے برینڈا کو اس چیچ پر بلایا اور اس جادو میں میجیشن نے برینڈا کو غائب کر دیا ایستوان نے یہ جادو لیو پر کرنے کو کہا جب لیو بیٹھا تب اس کے پاس گائب ہوئی برینڈا واپس آگئی کہانی اب پریجنٹ میں آتی ہے لیو اور ایستوان کی لڑائی ہو رہی ہے اس بات پر کہ لیو نے اس کی ٹانگ خراب کر دی لیو کی کافی کٹائی کرنے کے بعد ایستوان نے اسے چھوڑ دیا اور اسے بتایا کہ ایلما سے میرا کوئی لفڑا نہیں ہے ہم بس ساتھ میں برینڈا کے کیس پر کام کر رہے ہیں لیو بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے ایستوان کو گولی چوڑ سمجھ کر چلائی تھی اور برینڈا سے اس کا بھی چکر تھا اس لیے اس وقت وہ اس کے گھر گیا تھا ایستوان نے اس سے کہا فکر مت کرو میں تمہارا برینڈا کے ساتھ جو افیر تھا اسے ایلما کو نہیں بتاؤں گا لیو اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہ برینڈا کے کیس کو بند کر دے کیونکہ اس سے اس کا نام سامنے آ جائے گا اور ایلما کے ساتھ اس کے رشتے پر پرواہ پڑے گا ایستوان نے ہمیں بھری اور لیو وہاں سے چڑا گیا لیو ایڈت کے پاس گیا اور کہا مجھے برینڈا کی لاش کھوٹ کر نکالنے کے لیے وارنٹ چاہیے ایلما ایستوان سے ملتی ہے اور داریوں کے بارے میں پوچھتی ہے ایستوان اسے بتاتا ہے کہ اس نے بڑے پیار سے داریوں کو سمجھایا ہے اب وہ کبھی اسے پریشان نہیں کرے گا جبکہ فلیش بیگ میں دکھایا جاتا ہے ایستوان نے الگ الگ دھنگ سے داریوں کو ٹورچر کیا ہے اور مارا بھی ہے ایستوان ایک ڈیڈ بوڈی جنگل میں فیک کے آتا ہے یہ کس کی ہے اب تک اوزاغن نہیں ہوا ہے ایلما جب داریوں اور اس کے افیر کا سچ لیو کو بتانے کیوں کہتی ہے تب ایستوان کہتا ہے ایسی غلطی مت کرنا اس سے پریواہ ٹوٹ جائے گا اور تمہاری بیٹی پر اس کا برا پرواہ پڑے گا تم ایش کرو میں سب ٹھیک کر دوں گا ایلما جب داریوں سے ملی تب اس نے کہا تم زیادہ مت بنو مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پاس لیو کو برواہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے تم نے میرے پریوار کے بارے میں سب کچھ پتا کیا تھا داریوں نے کہا اس کمین ایستوان نے مجھے دھوکے سے مارا اتنی ساری یاتنائیں دیں اور اب تم مجھ پہ آروپ لگا رہی ہو اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا ایڈیت جب بارنٹ نہ ملنے کی بات کہتی ہے تو لیو کو گصہ آ جاتا ہے کہتا ہے مجھے کانون مس سکھاؤ جو کہا ہے ویسا کرو ایستوان جب برینڈا کے گھر کے آگے آیا تب اس نے ویزولائز کیا کیسے اسے گولی لگی ہوگی اور برینڈا نے کیسے لیو کو وہاں سے بھگایا ہوگا گھر پر لیو نے ایلما سے کہا میں نے داریوں کو نوکری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کا اپراد ایک ریکارڈ صاف ہے اور مجھے معاف کر دو آج میری ایستوان سے لڑائی ہو گئی میں تمہیں اور اسے لے کر شک کرنے لگاتا پر اب سب ٹھیک ہے جوئی سے ملنے داریوں آتا ہے گبارے لے کر جوئی نے کہا مجھے تو ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا جو میری لئے گبارے لائے قویتائیں پڑھ کر سنائے جب دونوں جوئی کے گھر کے باہر پہنچے تب دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا داریوں جب اپنی ماں سے ملنے پہنچا تب ماں نے کہا تم مر چکے ہو لیکن تم یہ نہیں جانتے میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارا ہے میں نے تمہیں ڈبو دیا تھا پر یہ بات کسی سے مت کہنا نہیں تو سب مجھے پاگل سمجھیں گے ایلما اپنی سائیکیٹرس کے ساتھ ہے اور اسے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ داریوں ویسا نہیں ہے جیسا ایستوان کہہ رہا ہے وہ نردوش ہے وہ کسی کا خون کر ہی نہیں سکتا گھر پر ایلما کو ایک سپنا آیا ہے جس میں وہ وہاں پہنچی ہے جہاں جادوگر نے لیو کے ساتھ برینڈا کو دکھایا تھا تب ایلما کہہ رہی تھی برینڈا سے وہ میرا ہے اسے چھینے کی کوشش مت کرو تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے لیو نے جرمن قبرستان میں خودائی گربائی کوفن نکالی گئی پر اس میں برینڈا کی لاش نہیں ہے گوڈ فادر نے ایستوان کو انٹونیو سے جڑی فائل دے دی ہے ایستوان نے گوڈ فادر سے ایک بات پوچھی وہ یہ کیا برینڈا کی گوائی والی فائل لیو نے گائب کروائی تھی اس پر گوڈ فادر نے کوئی جواب نہیں دیا لیو نے بیلے جو سے کہا کسی کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ برینڈا کی لاش یہاں نہیں تھی نہیں تو ماملہ اور اولد جائے گا بیلے جو نے کہا پر میں ریپورٹ میں کیا لکھوں گا اس پر لیو نے جواب دیا ریپورٹ میں تم یہ دکھاؤ گے کہ اس کا پرنام گوپی نہیں ہے یہ بہت سنبیدن شیل ماملہ ہے بیلے جو نے اس بات کی سویکرتی دے دی اور اب پاپس کوفن کو قبر میں ڈال کر اس کی اوپر مٹھی ڈال دی گئی اپیسوڈ کی شروعات میں ایلما اپنی ایک دوست سے داریو کا ڈیٹا بیس نکل باتی ہے اور ایستوان کو جا کر بتاتی ہے کہ داریو کے پتا کی مرتیو ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی اور اس کی ماں ایک ہاؤس بائف ہے عزت دار مہیلا ہے اور پیریس میں رہتی ہے خود داریو پڑا لکھا لڑکا ہے ایستوان کہتا ہے داریو کورنے واقع میں ٹریپو رینجو کے ایک میکنک انٹینیو کا بیٹا ہے وہ آدمی جس نے کرورتہ سے ایک پانس سال کی لڑکی کی ہتیا کی اور ڈیٹا بیس کی تو جیسے تمہاری پہنچ ہے ویسے ہی داریو کی بھی ہو سکتی ہے اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی ڈیٹیلز بدل دی ہوں جوئے اکثر اب داریو کے ساتھ نظر آتی ہے کالیج میں کرینہ جوئے اور داریو کو کس کرتے ہوئے دیکھتی ہے جنگل میں ایک پانس سال کی بچی کی لاش ملی ہے لیو اور ایستوان وہاں پہنچتے ہیں ایستوان جب بیما کمپنی کا ایجن بن کر لوسنڈا کے پاس جاتا ہے تب وہ داریو کا فوٹو دیکھ کر بس یہ دھوراتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے مر گیا ہے میں نے اسے پانی میں ڈوبو کر مارا تھا نرس ایستوان کو وہاں سے بھگا دیتی ہے ایلما جب داریو سے ملنے اس کی ورکشوپ میں جاتی ہے تب وہ ایک پرچی پہ جوئے کا نمبر دیکھتی ہے ایلما جوئے کو فون لگاتی ہے پر جوئے کا فون داریو کی کار میں پڑا ہے ایلما نے جب کرینہ سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ کسی میکنک کے ساتھ گھومنے گئی ہے اب ایلما کا ڈر کافی بڑھ جاتا ہے وہ لیو سے کہتی ہے کہ ہمیں پولس کو جوئے کے خونے کی ریپورٹ لگوا دینا چاہیے ایستوان ریکارڈنگ دیکھ رہا ہے اسی دوران اسے بیلے زو کا فون آتا ہے تمہارے بھائی نے برینڈا کی لاش نکلوانے کا آرڈر دیا تھا اور نکلوائی بھی پر تمہیں بتانے کا منع کیا تھا اسی دوران سکرین پر اسے لیو دیکھتا ہے برینڈا کے گھر کے سامنے یعنی قتل کی رات لیو بھی برینڈا کے گھر گیا تھا ایلما کے کہنے پر جوئے کو ڈھونڈنے کے لیے لیو پولس لگا دیتا ہے ایلما روتے ہوئے لیو کو اس کے اور داریو کے افیر کے بارے میں بتاتی ہے ایلما اپنی غلطی سویکارتی ہے اور کہتی ہے وہ پاسٹ تھا جب ایلما نے داریو سے دوری بنائی اس نے جوئے سے دوستی بڑھا لی لیو کو یہ سن کر بہت گصہ آیا اور اس نے ایلما سے کہا بس اب تم اپنا موہ بند رکھو اور مجھے سنبھالنے دو داریو جوئے کو ٹھیک اس دھنگ سے بات ٹم میں لے جاتا ہے جیسے برینڈا کو لے گیا تھا اور ٹھیک اسی دھنگ سے جوئے کی کلائی پر بلیڈ چلاتا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لیو نے اپنی ساری شکتیوں کا استعمال جوئے کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ایلما اور لیو پولس کے ساتھ جنگل میں جوئے کو ڈھونڈ رہے ہیں ایلما کے ذہن میں داریو دورہ جوئے کو بلیڈ سے مارے جانے کے فلیشز آتے ہیں کچھ جوئے کے کپڑے اور سامان ملتا ہے پولس جوئے کے کمپیٹر سے کال ڈیٹیلز نکالتی ہے آخری کال اور ایڈریس سولہ تاریخ کا ملتا ہے فورنسک آفیسر بیلے زو ایستوان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بھائی لیو کے ساتھ مل کر برینڈا کی قبر خدبائی تھی لیکن وہاں برینڈا کی وڈی نہیں ملی لیو نے کسی کو بھی اس بات کو نہ بتانے کے لیے کہا تھا اس لیے اب تک بیلے زو نے یہ بات ایستوان کو نہیں بتائی ایلما زوئے کے کمرے میں تلاش کر رہی ہے تاکہ کچھ ثبوت مل جائے اور وہ کوئی آئیڈیا لگا سکے اسے ایک کتاب ملتی ہے جو داریو نے جوئے کو دی تھی اسے دیکھ کر ایلما بلک بلک کر رو پڑتی ہے داریو کی شاپ پر پولیس جاتی ہے وہاں انہیں داریو ملتا ہے وہ اس سے بے خبر ہے پولیس اسے پکڑ کر پانی میں ڈوبوتی ہے ٹھیک اسی وقت ایلما جوئے کے ساتھ پرویش کرتی ہے پولیس داریو کو چھوڑ دیتی ہے گھر پر جوئے اپنے پیرنٹس پر داریو پر اتیچار کرنے کے لیے گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگوں کو منوچے کے سکی ضرورت ہے لیو سے کہتا ہے اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا اور اس کمینے سے دوبارہ مت ملنا جوئے اپنے پتا کے خلاب کہتی ہے داریو میرا وائفرینڈ ہے اور اگر مجھے گبائی دینے کا موقع ملا تو میں اسی کے پکش میں بولوں گی اس بات پہ لیو اور ایلما آپس میں لڑتے ہیں ایلما کہتی ہے کہ اگر مجھے اپنا پریوار بچانے کے لیے جوئے کو سچ بتانا پڑے کہ اس کی ماں بھی داریو کے ساتھ سو چکی ہے تو وہ ضرور بتائی گی ایلما لیو سے کہتی ہے کہ وہ داریو کے پتا کا کیس پھر سے کھلوائے گی تاکہ سب کچھ اجاگر ہو سکے لیو اس پر گصہ ہوتی ہوئے کہتا ہے تم اپنا دماغ مت لگاؤ میں سب سمحل لوں گا میں آدرش پادی ہوں پر سماج کے سامنے یہ نہیں سویکار سکتا کہ میری بیٹی اور میری بیوی کا فائدہ ایک ہی آدمی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اٹھایا ہے اور وہ دونوں داریو سے پیار کرتی ہیں اور اسے پانی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے پتا اور پتی کے خلاب بھی جا سکتی ہیں لیو اپنے آفیس میں بیٹھا بیٹھا پسطول میں گولیاں بھرتا ہے اور خود کو مارنے کا پریاز کرتا ہے ایڈٹ آ کر اسے سمالنے کی کوشش کرتی ہے پر لیو اس پر گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو لیو آفیس کے باہر نکلتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے ہارٹ اٹیک آ رہا ہو ایڈٹ ایمبولینس بلاتی ہے اور لیو کا سٹاپ اسے سمالتا ہے ایستوان ایلما کو ملنے جاتا ہے اور اسے برینڈا کے گھر کا فوٹیج دکھاتا ہے ایلما یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ داریوں کے نکلنے کے بعد اس کی گھر میں لیو گیا تھا اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایدھر ایستوان ایلما سے ملنے ہسپیٹل آتا ہے ایستوان اور ایلما برینڈا کے گھر جانے والے فوٹیج پر بحث کرتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے لیو سے پوچھا کہ قتل کی رات وہ برینڈا کے گھر کیوں گیا تھا ایلما کہتی ہے میرا پتی بے ہوش ہے میں بیس سال سے اس کے ساتھ ہوں اور اتنا جانتی ہوں وہ قاتل نہیں ہے ٹھیک اسی دوران لیو ہوش میں آ جاتا ہے وہ ایلما سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے اس لیے ایستوان وہاں سے چلا جاتا ہے لیو ایلما سے کہتا ہے اس سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم کہیں دور چلتے ہیں ایلما کہتی ہے تمہارا پہلے ٹھیک ہونا ضروری ہے یہ سب مت سوچو اور آرام کرو ایلما لیو کے کپلے لینے گھر جاتی ہے دوسری اور داریو جوئے کو لے کر اپنی بوڑی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے پاگل ہونے کی کہانی بتاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے اور اس کے پتی کو ایک جھوٹے کیس میں فسائے گیا تھا جس کے کارن انہوں نے جل میں آتمتیا کر لی تھی جبکہ وہ بے قصور تھے ایڈت ایستوان سے کہتی ہے جب سے لیو نے برینڈا کی قبر خدبائی ہے تب سے بہت بے چین رہتا ہے کار میں گھر جاتے وقت ایلما لیو کے بارے میں سوچ رہی ہے جب وہ سو رہی تھی اس دوران لیو باہر سے آیا تھا ظاہر ہے اسی بیچ پہ برینڈا کے پاس گیا ہوگا جب ایلما گھر پہنچتی ہے دیکھتی ہے پول میں داریو اور جوئے مزے مار رہے ہیں وہ جوئے پر گصہ ہوتی ہے اور اسے پول سے باہر آنے کو کہتی ہے داریو کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے جوئے کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اپنی ماں کے خلاف داریو کے ویکتدگی بڑائی کرتی ہے اور داریو دورہ ہسپیٹل میں سنائی گئی بات ماں کے سامنے دور آتی ہے اور کہتی ہے داریو بھلا لڑکا ہے جب فورنسک آفیسر لسنڈا کے پتی کے کیس کے ڈاکیمنٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے اسی دوران کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اور سارے کاغذ چھین لے جاتا ہے رات جب داریو جوئے سے ملنے آتا ہے تب ایلما اسے دھمکی دیتی ہے جوئے کے بار بار پوچھنے پر کہ اس کی ماں اس کے بائی فرینڈ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے داریو بتاتا ہے کہ ہسپیٹل میں جو کہانی اس نے جوئے کو سنائی تھی اصل میں وہ اس کی ماں ہے جو لیو کی وجہ سے اس حالت میں ہے داریو نے لیو کے پریبار کے ساتھ چھل کر کے اس کی ماں کے ساتھ انصاف کیا ہے یہ سن کر روتی بلکتی جوئے اندر چلی جاتی ہے اپیسوڈ کی شروعات میں دو بچے جنگل میں کھیل رہے ہیں ٹھیک اس جگہ جہاں داریو اور جوئے ملے تھے ایلما اور ایستوان ہسپیٹل میں ملتے ہیں ایستوان بتاتا ہے کہ بیلیزو سے اس نے کچھ کاغذ مگائے تھے جسے لے کر وہ آیا تھا پر مجھ تک وہ پہنچا ہی نہیں ایستوان ایلما سے کہتا ہے ہو سکتا ہے بیلیزو کے گائب ہونے میں لیو کا ہاتھ ہو اس نے ہسپیٹل میں آنے سے پہلے یہ سب پلان کر لیا ہو پر وہ ایسا کیوں کرے گا اس پر ایستوان کہتا ہے برینڈا کے ساتھ اس کا افیر تھا اور یہ سمبھو ہے ایستوان اسے وستار سے بتاتا ہے یہ دس سال پرانی بات ہے اور میں آشا کرتا ہوں یہ تمہارے اور میرے بیچ ہی رہے گی لیو کو ہلکا فلکا ہوش آتا ہے اور سکرین پر برینڈا کے ساتھ اس کے کچھ فلیشز آتے ہیں جس میں برینڈا لیو کی باہوں میں بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے تم نے مجھ سے یہ گواہی کیوں دلوائی جوئے اپنی دوست کرینہ سے ملتی ہے اسی دوران وہ اینیمس سے چیٹ کرنے لگتی ہے وہ اس بات سے اب تک انجان ہے کہ اینیمس کون ہے وہ اس کے جی پی ایس کو فالو کرتے ہیں اسی دوران داریو آ کر ایلما سے ملتا ہے اسے کہتا ہے وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے جوئے دیکھتی ہے سامنے ایلما اور داریو کس کر رہے ہیں اسے اب سارا معذرہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی ماں اور داریو کا افیر ہے اور داریو نے اسے دھوکہ دیا ہے جوئے کافی روتی بھی لگتی ہے اور خود کو سمجھانے کا پریاز کرتی ہے ایلما اپنے گھر میں سب گہرائی سے دیکھ رہی ہے اور یاد کرتی ہے جوئے اپنی گرین جیکٹ ڈھون رہی تھی تب وہ اسے لیو کے کپڑوں کے ساتھ ملی تھی اس دوران لیو نہا رہا تھا وہ ان سارے پلوں کو ایستوان کے دکھائے فوٹیج کے ساتھ جوڑ کر ایمیجن کرتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ برینڈا کا قتل ہو سکتا ہے لیو نے کیا ہو جوئے ایک بار پھر داریوں کے گراز میں جاتی ہے اور داریوں کو جی بھر کر گالیاں دیتی ہے اس دھوکے کے لیے جو داریوں نے اسے دیا ہے جوئے کافی دکھی ہے اور خود کو بے حد چھلا ہوا محسوس کر رہی ہے تب داریوں سے کہتا ہے پہلے تمہارے باپ نے میرے باپ کو جھوٹے کیس میں فسا کر مروایا میری ماں پاگل ہو گئی اور میں بدلہ لینے آیا تھا پر ایلما کے پیار میں پڑ گیا اور وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا میرے ساتھ ہوا ہے میں چھلا گیا ہوں فورنسک ٹیم کو جنگل میں بیلے زو کی لاش ملتی ہے وہاں ایستوان بھی پہنچا ہے ایک لڑکی جو بیلے زو کے ساتھ کام کرتی تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ بیلے زو کو کہہ کر لیو نے برینڈا کی قبر خودوائی تھی ایستوان یہ پہلے سے جانتا ہے وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات لیو کو نہ بتائے ایپیسوڈ کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے ایستوان ایک میجک شو ہوسٹ کر رہا ہے اور سب سے کہتا ہے آج سب تین جھوٹ بولیں گے جس میں ایک سچ ہوگا برینڈا سے شو شروع ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرا لیو کے ساتھ چکر ہے پھر کہتی ہے میرا ایستوان کے ساتھ چکر ہے اور کہتی ہے میرا دونوں کے ساتھ چکر ہے ایستوان اور گورسیا آپس میں بات چیت کرتے ہیں ایستوان کے پاس ایک بلیک پولی تھن ہے جس میں لیو کا گرین والا جیکٹ رکھا ہے وہ اسے گورسیا کو سنبھال کر رکھنے کو دیتا ہے اور برینڈا کے موت سے جوڑے باقی سامان اور کاغذ بھی دیتا ہے گورسیا اب اپنی کار کی ڈگگی میں سامان رکھ رہی ہوتی ہے تب ایک ویکتی اس کالی پنی کو چورانے کی کوشش کرتا ہے پر گورسیا اسے کوٹ دیتی ہے وہ ویکتی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پولیس اسے پکڑ لیتی ہے ایستوان اس سے پوچھتا ہے کس نے اسے چوڑی کے لیے بھیجاتا چور بتاتا ہے ایک نامی وکیل لیو کے کہنے پر وہ ایسا کر رہا ہے سکرین پر ایک درش آتا ہے جس میں سب لیو کو کائر کہہ رہے ہیں اور لیو کو آتمہتیا کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں لیو خود کو گولی مار لیتا ہے جوئے ایک سپنا دیکھتی ہے کہ داریو گھر میں آیا ہے جوئے اپنی تلوال لے کر جاتی ہے اور داریو کو کٹنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد جوئے اٹھ کر کہیں چلی جاتی ہے ایلما جوئے کو ڈھونڈ رہی ہے وہ دربازے پر دیکھتی ہے داریو کھڑا ہے اور جوئے اس کے ساتھ ہے وہ کہتی ہے تم دونوں نے مل کر میری زندگی خراب کی ہے اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی جوئے کے جانے کے بعد ایلما اور داریو بات کرتے ہیں ایلما کہتی ہے دو داریو ہیں ایک کرمنل کا بیٹا اور دوسرا جج کا بیٹا تم دونوں میں سے کون سے داریو ہو داریو بتاتا ہے کہ جج نے اسے جن بھی دیا تھا اور جس نے آتمتیا کی وہ اس کے چاجہ تھے جس نے داریو کو پال پوش کے بڑا کیا تھا داریو برینڈا سے ملنے اس کے گھر اس لیے گیا تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ برینڈا نے جھوٹی گبائی کیوں دی داریو نے برینڈا کا قتل نہیں کیا ہے اس کے بعد وہ ایلما سے اپنا پیار ظاہر کرتا ہے اور زبرزستی اسے کس کرنے لگتا ہے ایلما گصہ ہو جاتی ہے اس لیے داریو وہاں سے چلا جاتا ہے ایستوان ایلما کو بتاتا ہے کہ سارے ثبوت لیو کے خلاف ہیں اور اس نے ہی برینڈا کا قتل کیا ہے لیو دورہ بھیجے گئے چور کا ذکر بھی ایستوان کرتا ہے ایلما یہ سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ یہ سوچ کر کہ اس کا پتی قاتل ہے رو پڑتی ہے داریو لسنڈا سے پوچھتا ہے کہ سچ کیا ہے وہ کون ہے کس کا بیٹا ہے لسنڈا کافی دیر چھپ رہنے کے بعد کہتی ہے لیو چلے جاؤ یہاں سے لسنڈا کے موں سے لیو کا نام سن کر داریو چونک جاتا ہے اور اس سے سچائی بتانے کے لیے منتیں کرتا ہے اس کے بعد ایستوان ایلما کا بیڈیو بھی بناتا ہے داریو ایلما کے گھر آتا ہے جوئی اس پہ تلوار سے وار کرتی ہے داریو بچ جاتا ہے اور جوئی کو دموچ لیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے تم ایک بار میری بات سنو لسنڈا نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے اتنے میں وہاں ایلما اور ایستوان آ جاتا ہے ایستوان داریو پر گولی چلاتا ہے داریو بچ کر بھاگ جاتا ہے ایستوان نے جو فوٹیج فورنسک آفیسر کو دیا تھا اس میں کچھ مسنگ ہے وہ اپنے جونئر سے کہتی ہے کہ مجھے باقی کا فوٹیج برینڈا کے گھر سے لا کر دو ایلما بیٹھے بیٹھے داریو کے ساتھ بتائے پلو کو یاد کرتی ہے لیو کو ہوش آ جاتا ہے ایلما اس سے ملنے جاتی ہے اور لیو اسے سچ بتاتا ہے تب ایلما کہتی ہے کہ وہ سچ پہلے سے جانتی ہے مجھے بس اس رات کے بارے میں بتاؤ لیو کہتا ہے میں نے اور برینڈا نے تمہارے بارے میں بات کی برینڈا مجھے چاہتی تھی پر میں نے اسے کہا کہ ہمارے بیچ صرف سیکس تھا اور کچھ بھی نہیں ہم نے شراب پی اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ایڈت اور جوئی بات چیت کر رہے ہیں اسی دوران وہاں ایستوان آ جاتا ہے ایستوان جوئی سے کہتا ہے تم ایڈت کی کسی بھی بات پر بھروسہ مت کرنا اس کے بعد وہ لیو کے کیون میں جاتا ہے لیو اس سے کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ایستوان ایستوان کہتا ہے کیا تم نے برینڈا کو مارا ہے لیو کہتا ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں میں اس سے اس رات ملا ضرور تھا پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں اب ایستوان کہتا ہے تم نے ہی برینڈا کو مارا ہے لیو دوسری اور داریو لسنڈا کے پاس بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں دو فوٹو ہیں وہ لسنڈا سے پوچھتا ہے ان میں سے وہ کون ہے جس نے تمہارے پیسے نہیں دیے لسنڈا جس کا فوٹو چنتی ہے وہ تھا ایستوان اور کہتی ہے میں نے اسے سارے ثبوت دیے تھے پر اس نے پیسے نہیں دیے اسے کہہ دو اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں سارا سچ دنیا کو بتا دوں گی داریو اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ ایستوان سے سارے پیسے بسول لے گا ایلما جوئی کو سمجھا رہی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اسی دوران گورسیا آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پتی کے بارے میں کچھ جاننا ہے ایلما کہتی ہے کہ اس بارے میں وہ ایستوان سے بات کرے تب گورسیا کہتی ہے کہ ہم ایستوان پر بھروسہ نہیں کر سکتے وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے ایلما دیکھتی ہے لیو کی کیبن میں پولس آئی ہوئی ہے جب وہ کیبن میں جاتی ہے لیو کہتا ہے میں نے انہیں بلایا ہے میں نے برینڈا کا قتل کیا ہے اسی کے لیے یہ مجھے غرفتار کرنے آئے ہیں ایلما کہتی ہے یہ جھوٹ ہے تم نے برینڈا کو نہیں مارا پر پولس ایلما کی نہیں سنتی ایلما ایستوان سے وینطی کرتی ہے کہ وہ یہ سب روکے پر ایستوان کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لسنڈا کے ہاتھ میں لیو اور ایستوان کی تصویر ہے اور وہ ان دونوں کو آگ لگا رہی ہے ایستوان لیو کے کیبن میں ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے وہ لیو کو سوڈیوم کے انجیکشن دیتا ہے جس کا اندازہ لیو کو نہیں ہے جب لیو کو ہوش آتا ہے تب ایستوان اس کے لیے ڈرنگس لے کے آتا ہے لیو کے کہنے پر کہ وہ ڈرنگس کیسے اندلائیا ایستوان بتاتا ہے کہ اس نے گارڈ سے دوستی کر لیا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے داریو لسنڈا کی بتائی فیکٹری میں جاتا ہے لسنڈا نے اسے بتایا تھا اس کے دادا بہت امیر آدمی تھے پوری زائدات کے دو حق دار تھے داریو کے پتا اور اس کے چاچا پر داریو کے دادا نے ساری زائدات داریو کے پتا کے نام کر دی اور داریو کے چاچا نے مل کر داریو کے پتا کو دیسلی نامک پانچ سال کی بچی کے کیس میں فسادیا داریو کے پتا بہت شریف انسان تھے اس لیے انہوں نے جیل میں خود کو گولی مال لی اب اس زائدات کا اکلوتا بارش داریو ہی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ایستوان نے برینڈا کی بوڈی رکھی ہے اور داریو کو بھی یہی قید کیا تھا گورسیا قیدی سے پوچھتی ہے کہ اس نے کس کے کہنے پر لیو کا نام لیا تھا وہ بتاتا ہے کہ اسے ایستوان کا کول آیا تھا اس نے ایسا کرنے کو کہا تھا ایلما اپنی سائیکیٹریسٹ کو بتا دی ہے کہ مجھے لگتا ہے لیو برینڈا کو نہیں مار سکتا میں اسے اچھے سے جانتی ہوں وہ قاتل نہیں ہو سکتا پر سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں میں ایک کرمینل کی بیوی ہوں جس نے خود میری دوست کو مارا ہے میں اس پر کیسے بھروسہ کروں پولیس لیو کے گھر اور آفیس کی چھانبین کرتی ہے جوئی اپنی دوست کے ساتھ مل کر یہ پتہ لگاتی ہے کہ اس کے پتہ کو ہارٹ اٹیک کیسے آیا کیونکہ جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی کیڈنی فیل ہوئی تھی تب کرینا اسے بتاتی ہے اس کا ایک کارن اور بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہے بلڈ میں سوڈیم کی ماترہ کا بڑھ جانا گورسیا ایستوان کے آفیس کی تلاشی کے لیے جاتی ہے داریوں کو یاد آتا ہے کہ ایستوان نے اسے کہاں رکھا تھا اس وقت اس نے محسوس کیا جیسے ایستوان کسی کی بڑی کو کاٹ رہا ہو کلاس کے بعد وہ یہ بات ایلما کو بتاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو جانتا ہے جہاں ایستوان نے اسے قید کیا تھا اور وہاں کسی سڑھی ہوئی بڑی کی بدبووی تھی اور اس کی ماں لسنڈا دورہ بتائی گئی کہانی بھی بیان کرتا ہے گورسیا ایڈس سے کہتی ہے پوری دنیا میں میں اکلوتی آفیسر ہوں جو یہ مانتی ہے کہ لیو بے گناہ ہے اس لئے گورسیا ایڈس سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے ایستوان اپنے نوکر کو ڈاٹتا ہے کہ اس نے کیوں گورسیا کو اس کے آفیس میں جانبین کرنے دی اس کے پاس اس کا وارنٹ نہیں تھا گورسیا اپنی ایک سائبر دوست کی مدد سے برینڈا کی کال ڈیٹیلز نکلواتی ہے جوئی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ انہیں لیو کے خون میں سوڈیم کی جانچ کرنی چاہیے ڈاکٹر اس کو جوئی کی بات صحیح لگتی ہے اور وہ اس کی جانچ شروع کرتے ہیں جانچ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی لیو کو سوڈیم کی انجیکشن دے رہا تھا ایلما اندازہ لگاتی ہے اور اس کا اشارہ ایستوان پہ جاتا ہے ایستوان فیکٹری جاتا ہے اور پوری فیکٹری میں آگ لگانے کے لیے تیل چھڑکنے لگتا ہے دوسری طرف گورسیا ایلما اور ایڈت کے ساتھ یہ نشکرس نکال لیتی ہے کہ برینڈا کی موت کی وجہ لیو نہیں ایستوان ہے اسی دوران ایلما کے پاس داریوں کا کال آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنی فیکٹری میں ہوں اور یہاں ایستوان آ پہنچا ہے پلیز میری مدد کرو پریس میں یہ خبر فیل جاتی ہے کہ لیو نے برینڈا کا خون کیا ہے جب یہ نیوز لیو نے دیکھی تو اپنی بیٹی جوئی سے کہا میں نے یہ بیان کیسے دے دیا یہ سچ نہیں ہے جوئی اسے بھروسہ دلاتی ہے کہ ایلما اور وہ ان کے ساتھ انجائے نہیں ہونے دیں گے داریوں اور ایستوان کا فیکٹری میں آمنہ سامنا ہوتا ہے داریوں ایستوان کو بری طرح دھوتا ہے لیکن ان کے آمنہ سامنا ہونے سے پہلے ایستوان وہاں تیل چھڑک چکا تھا اور وہ آگ لگانے کے لیے لائٹن نکال لیتا ہے جب پولس فیکٹری پہنچتی ہے تب ایلما کے پاس ایک ویڈیو میسیج آتا ہے جس میں داریوں کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اسی دوران فیکٹری میں دھماکہ ہوتا ہے ایلما بیٹے بیٹے داریوں کا آخری میسیج دیکھ رہی ہے اور اس کی موت سے کافی دکھی ہے جب جوئی اس کے سامنے داریوں کو کوستی ہے تب ایلما اسے بتاتی ہے کہ داریوں مر چکا ہے گورسیا ایک افسر سے پوچھتی ہے کہ برینڈا کی موت کے جو پیپرز رکھے تھے وہ کہاں گائب ہیں تب افسر کہتا ہے یہاں ایستوان آیا تھا ایستوان ان پیپرز کو چھرا کر لے گیا ایلما کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ لیو ہسپیٹل سے فرار ہے تب جوئی اسے بتاتی ہے کہ میں نے پاپا کو بھاگنے میں مدد کی ایلما اس بات سے غصہ ہوتی ہے اس کا یہ قدم لیو کو اور الجا دے گا جوئی کہتی ہے اگر وہ پولس کی گرپت میں آ جاتے تو کیسے خود کو بے گناہ ثابت کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ایستوان کی موت نہیں ہوئی ہے وہ زندہ ہے ایستوان گوڈ فادر کے پاس جاتا ہے ٹھیک اسی دوران ہسپیٹل سے بھاگا ہوا لیو بھی گوڈ فادر کے پاس پہنچتا ہے پہلے دونوں میں فائٹ ہوتی ہے پھر لیو کے پوچھنے پر ایستوان بتاتا ہے کہ وہ لیو کی رکشہ کے لیے یہاں آیا ہے گوڈ فادر نے انہیں دھوکہ دیا ہے اب وہ داریو کے پتا کی نئی کانی ویاں کرتا ہے کہ گوڈ فادر نے سارے ثبوت داریو کی ماں سے لیے تھے اور برینڈا سے جھوٹی گوائی بھی دلوائی تھی یعنی داریو کے پتا کو ایستوان نے نہیں بلکہ گوڈ فادر نے فسایا تھا اس لیے وہ یہاں سے فرار ہو گیا جب لیو کبر میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایستوان پیچھے سے اسے مار دیتا ہے گوڈ سیا کو برینڈا کے گھر کے باہر کا وہ فٹیج مل جاتا ہے جسے ایستوان نے گائب کیا تھا یعنی لیو کے جانے کے بعد وہاں ایستوان آیا تھا اور ایستوان نے ہی فورنسک آفیشل کو بھی مارا تھا گوڈ سیا ایلما کو یہ بتاتی ہے کہ برینڈا کی قتل کی رات پولیس نے لیو کو پکڑا تھا چونکہ وہ نشے میں تھے اور گھر بھی چھوڑا تھا جب وہ برینڈا کے گھر سے نکلے تھے تب برینڈا زندہ تھی یعنی وہ بے قصور ہیں اور قتل کا سارا دائرہ اب ایستوان کی طرف شپٹ ہو جاتا ہے اور گوڈ سیا اور ایلما کو اب یہ شک بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں بھائی ملے ہوئے ہیں پولیس لیو کو گوڈ فادر کے گھر میں گرفتار کر لیتی ہے اور ان سے ایستوان کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہ کچھ نہیں بتاتے کہتا ہے اگر ایستوانیاں ہوتا تو مجھے مار دیتا اب پولیس برینڈا کی موت کے دو انومان لگاتی ہے پہلا یہ کہ ایستوان نے برینڈا کو اس لیے مارا ہوگا کیونکہ اس نے لیو سے اس کی چاہت بیان کی ہوگی اور دوسرا کس طرح مارا ہوگا فورنسک آفیسر کے پاس برینڈا کا ایک وائس میل جو کسی کے دورہ بھیجا گیا آتا ہے جس میں یہ مینشن ہے کہ ایستوان میں تم سے بے حد پیار کرتی ہوں پر تم نے مجھے صرف اپنی جسمانی بھوک کے علاوہ اور کوئی پیار نہیں دیا اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایلما اپنی کلاس میں سب کو برینڈا کا لاسٹ سکول ریکارڈنگ سنا رہی ہے جو اس نے ایستوان کو بھیجا تھا اور داریو کو یاد کر رہی ہے لیو سے پریس دروازے پہ ملتی ہے اور اسے سوال کرتی ہے برینڈا کی موت کے بارے میں ایڈٹ کہتی ہے یہ بیان ہو چکا ہے کہ لیو پہ لگائے گئے اپراد بے بنیاد ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کیس کی اور کوئی جانکاری نہیں ہے لسنڈا کی نرس ایلما اور جوئے کو لسنڈا کا سارا سامان دیتی ہے چونکہ داریو کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے آت مھتیا کر لی اور نرس چلی جاتی ہے پھل اس چاروں طرف ایستوان کو ڈھونڈ رہی ہے جوئے ایلما سے کہتی ہے کہ وہ چھٹیاں منانے جا رہی ہے لیو ایلما سے کہیں دور جا رہا ہے ایلما کہتی ہے ہمارا رشتہ اتنا خراب بھی نہیں تھا لیو چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہیپی برث ڈے میری جان پتا نہیں تمہارے برث ڈے پر میں تمہارے پاس رہا یا نہیں لیو کے جانے کے بعد جب ایلما اپنے گھر کے گارڈن میں جاتی ہے اور جب پول میں دیکھتی ہے تو چونک جاتی ہے اس کی وجہ ہے پول میں داریو کی لاش پیچھے سے ایستوان آ کر ایلما کو وے ہوش کر دیتا ہے جب ایلما ہوش میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے ایستوان تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اور تم نے یہ کہانی کیوں کھیلی ایستوان کہتا ہے میرے پاس کچھ بچائے ہی نہیں تھا جس عمر میں پرموشن ہوتے ہیں تمہارے پتی کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی لیو ڈیسلی کے جس کیس کو سلجا کر بڑا جج بنا تھا اسی نے ایستوان کا کریئر برباد کیا تھا اب ایسے میں وہ اپنے بھائی کو برباد کرنا چاہتا تھا جو اس نے کیا اس کے علاوہ اس کی چاہت تھی ایلما جو اس کے بھائی کو ملی اس سے ایستوان کی اپنے بھائی کے لیے نفرت دو گنی ہو گئی تھی یہ سب سننے کے بعد ایلما ایستوان پر پرہار کرتی ہے پر ایستوان اسے دموش لیتا ہے اسی بیچ وہاں لیو آ جاتا ہے ایستوان لیو پر پسٹول تان دیتا ہے ایلما ایستوان سے بھر جاتی اور پسٹول ایلما کے ہاتھ لگ جاتی ہے جب ایستوان اور لیو لڑ رہے ہوتے ہیں ایلما شوٹ کرتی ہے اور لیو کی ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے ایلما بھاگ کر لیو کے گلے لگتی ہے اور ایستوان ان دونوں کو پول میں ڈھکا کر چلا جاتا ہے پولس ایلما کو لے جاتی ہے جیل اور لیو کو ہسپیٹل ایلما اور گورسیا بیٹھے پیٹھے بات کر رہے ہیں ایلما کہتی ہے لوسنڈا نے ہمیں کچھ سامان دیا ہے یہ لے لو یہ تمہاری کیس سلجانے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو گورسیا کہتی ہے فیکٹری میں ہمیں صرف گوڈ فادر کی ہڈیاں ملی ہیں ایلما کا برث ڈے منانے سب لوگ اکھٹا ہوئے ہیں لیو ویلچئر پہ آیا ہے ایڈت کے ساتھ کہانی میں پچھلے ایپیسوڈ کا سچ جاگر ہوتا ہے جب ایستوان اور داریو ملتے ہیں داریو ایستوان کے لیے کام کر رہا تھا پر ایلما کے پیار کے چکر میں وہ بھٹک گیا تھا جس سے ایستوان کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی تھی پچھلے ایپیسوڈ کا فلیش پیک آتا ہے جہاں دکھایا جاتا ہے فیکٹری میں آگ لگانے سے پہلے داریو کہتا ہے میری وسیعت یہ رہی میں اسے تمہارے نام کر دوں گا اس کے بعد ایستوان گوڈ فادر کی ڈیڈ بوڈی میں بم لگاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں داریو ایستوان کے لیے کام کر رہا تھا کہانی کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے ایستوان کہتا ہے ہمارا مقصد صاف تھا تمہیں صرف آرڈر فالو کرنا تھا برینڈا کے ساتھ سونا تھا اور اپنے باپ کا نام صاف کرنا تھا مطلب انتانیو گویرا کا لیو سے بدلہ لینا تھا اور اپنے پچاس ہزار ڈالر حاصل کرنے تھے داریو کہتا ہے تو ہوشیار نکلا لنگڑے ایستوان کہتا ہے عزت سے بات کر تجھے بھی میری اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مجھے اس پر داریو کہتا ہے ہو سکتا ہے پر اب سے نہیں اور کہتا ہے اور یہاں سیریز کے سیزن من کی کہانی ختم ہوتی ہے